اسلام علیکم اثر کا وقت وہ ہے جبکہ تیزی سے دن ختم ہو رہا ہے اگرچہ ہمارے دل ابھی بڑے مضبوط ہیں بڑی بہادری ہے یہ آپ کے سمجھ میں آئے گا جب کوئی جنرل بڑا فودی افسر جو ہے وہ مرتا تھا اس کا جنازہ جو ہے کیریئر پر رکھ کر اس کی قبر کے طرف لکھ رہ جاتے تھے اور ڈرم بجایا جاتا تھا لیکن ڈرم کے اوپر کپڑا چڑھا دیا جاتا تھا وہ اس کی شارت نہیں آتی تھی وائس بلکہ دبی ہوئی مفل ڈرم تو اگرچہ ہمارے دل محتوانہ ہے فی الحال کوئی بیماری ابھی نہیں آئی ہے لیکن ہم تو ادر حقیقت still like مفل ڈرمز are beating beating heart beat beat کا نفس جس طرح کہ وہ ڈرم بجایا جا رہا ہے beating of the drum اسی طرح beating of the heart اس کے ساتھ ہم قدم بقدم قدم بقدم اپنے گریو اپنی قبر کی طرف جا رہے ہیں یہ ہے والعاص زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے ان الانسان لفی قصر میں ارث کر چکا ہوں یہ مرکزی آیت ہے مرکزی مضمون ہے اسے آپ کہہ سکتے ہیں انسان کا حزنیا ہیومن ٹریجنی آپ کو معلوم ہے وہ تو بدھ کیا بپتہ پڑی تھی اس پر کہ شہزادہ تھا کپ المستو کا محل میں رہتا تھا جوان بیوی تھی ایک بچہ بھی بیٹا وہ بھی تھا جوان بیوی کو اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا کیوں اس نے دیکھا دنیا میں دکھ بہت ہے کہیں وہ دیکھا اس نے اندھا ایک آدمی ہے وہ ٹھوکرے کھارا گر رہا ہے کہیں دیکھا کسی کا بچہ جو ہے عالم نظہ میں ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہیں دیکھا جنازہ جا رہا کندے کے اوپر رکھنے جا رہے ہیں تو اس کے فکر کا مرکزی نکتہ کیا ہے سروم دکھم یہاں تو دکھ ہی دکھ ہے اور کچھ نہیں ہے اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے اب کیا اسے ملا کیا نہیں ملا اسے چھوڑ دیئے لیکن ایک مثال تو ہے محل کی زندگی چھوڑ کر جوان بیوی کو چھوڑ کر ایک چھوٹے بچے کو چھوڑ کر دوسان نکلا ہے باہر ان الانسان الافی خسر دنیا کی اندر یہ تکالیف دیکھ کر اتنا متاثر ہو گئے تو آخرت کی تکالیف وہ تو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نچوچ بناظر دکھا دیئے گئے کیا کھانے کو ملے گا زقوم جو پیٹ میں جائے گا تو کھولے گا جیسے کہ پانی کھول رہا ہو اور پھر اس پر پیاس لگے دیگی تو حمیم ملے گا گرم پانی یا پیٹ اور زقم کا دومن ملے گا حضور کو شب مراج میں جو دکھائے گئے مناظر عذاب کس کس طور سے انسانوں کو ہوگا وَلَاصْرِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسر اور میں ارزت کر چکا ہوں خسرن ہے یہاں الخسر نہیں ہے الخسر ہوتا ہے تو کوئی خاص خسارہ خسرن یہ قائدہ ہے عربی زبان میں دنکیر نکیرہ جو آتا ہے دفخیم کے لیے آتا ہے بہت بڑا خسارہ بہت بڑا گھاٹا اب جو اس سے استثناء کی چار شرائط ہیں ان کو سمجھئے سب سے پہلے ایمان اب یہاں تو ایک لفظ آیا ایمان اللہ پر ایمان رسولوں پر ایمان آخری رسول اور آخری نبی پر ایمان کتابوں پر ایمان اور آخری کتاب قرآن پر ایمان پاسِ بادل موت پر ایمان حساب کتاب پر ایمان جدا و صدا پر ایمان جنت اور دوزر پر ایمان یہ ایمانیات ہے عزیز اسلامی واقعات اور بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور لیٹس اپ ڈیٹ کے لیے بیل آگ ہون پر کلک کرنا مت بھولیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم